اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اپنے لیکچر نمبر ایک کے ساتھ اور نظم نمبر جو دو ہمارے پاس ہے جس کا عنوان ہے نات جس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا اور ہمارے آج کے اس سبق کو یعنی جس کے سلیبس ہے اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں امیر منائی جنہوں نے نات کو لکھا ہے اور انتائی خوبصورت انداز کے اندر اس کو لکھا ہے ہمارے اس سلیبس کے اندر ہیں اور امیر منائی کا ہم یہاں پر مختصر سا تعریف آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر ان کے اہد میں لکھ رہو میں 23 فروری 1828 میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا اور آپ حضرت مخدوم شاہ مینہ لکھنوی کی اولاد میں سے ہیں اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ منائی کا لفظ یہ لگتا ہے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعاد اللہ رامپوری سے حاصل کی اور بعد میں اس تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے نام سے مدرسہ تھا جس کے اندر داخلہ لیا منشی مظفر علی اسیر سے اپنی شائری کے اندر جہاں وہ اصلاح کراتے رہے اور آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں آپ کو طلب کیا اور پھر آپ سے کلام کو سنا اور 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد بھی رہے آپ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدر آباد میں بلوایا وہاں جاتے ہی یہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران ان کا انتقال ہوا اور ان کی نات جو ہے وہ ہمارے آج اس لبس کا حیثہ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے آج جو ہے اس کو ہم تشریب اس کی کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے مشکل الفاظ کے معانی بھی لکھیں گے اور ساتھ میں ہم ہر ایک شیر کا مفہوم بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے نظم کے بارے میں جو امیر مینائی کے جو نظم ہے اس کا بنیادی طور پر جو تذکرہ اس میں کیا گیا ہے وہ مدینہ کے پھولوں کی مہک کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مدینہ کی جو سبا ہے بیسیکلی جو ہوا ہے وہ مدینہ کے پھولوں کی مہک پر جو ہے رچی ہوئی ہے اس میں سے پرندوں کا چہ چہانہ بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ناتخونی کے دائرے میں آتا ہے اسی لئے شائر کی آرزو ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مدینہ میں گزارے اور جہاں ہر طرف محبوب کے جلموں سے جو ہے وہ دیکھ سکے ان کو اور نبی کریم علیہ السلام کی راہ کے اندر جو ہے وہ خود کو فنا کر دے اس میں سے پہلا شیر اس میں سے آ رہا ہے کہ سبا بے شک آتی مدینہ سے تو ہے اب یہاں ہوا کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے سو پہلا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ سبا ہے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے سبا جس کا مطلب ہے جی ہوا دوسرا ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے بے شک جس کا مطلب ہے یقینا اب شیر پہلا آ رہا ہے کہ سبا بے شک آتی مدینہ سے تو ہے کہ تجھ میں مدینہ کی پھولوں کی بو ہے شایر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت آنے والی جو تھنڈی ہوا ہے یہ تو یقینا مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے اسے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے یہاں امیر مینائی سبا کو مخاطب کر کے صبح کی تھنڈی ہوا چکے وہ محق ہوتی ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اسی لئے اور بڑی خوبصورت اور تھنڈی چکے ہوا ہوتی ہے جو کہ محق سے برپور ہوتی ہے اسی لئے اس کو برپور انداز کے اندر مخاطب کرتے ہوئے امیر مینائی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو صبح کی وہ جو تھندک موجود ہے صبح کی وہ جو خوشبو موجود ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم مدینے سے آ رہی ہے کیونکہ امیر مینائی کا جو تعلق ہے امیر مینائی کا جو جذبہ ہے اور جو طرز تحریر ہے اس کے اندر مدینے کا تذکرہ ہے اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تذکرہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی لیے اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں اور سائنٹیفیکلی آپ کہلیں کہ یہ بات اپروو ہو چکی ہے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ قرعہ ارض میں ہوا کے نکتے کا جو آغاز ہے وہ شہر مدینہ ہے تو امیر مینائی اس انداز کے اندر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرہ بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشان جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی تو جنت جو ہے بسیکلی اس کو ہم مدینے کا نام دیتے ہیں مدینہ ایک خوبصورت جگہ ہے مدینے میں نبی کریم علیہ السلام رہے مدینے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زندگی جو ہے اس کے تیرہ سال گزارے ہجرت کے بعد کے اور یہی وجہ ہے کہ نبوت کے جو ہے وہ تیرہویں سال جو ہے وہ مدینہ منورہ کے جانب انہوں نے جب ہجرت کی تو دس سال مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے گزارے اور آخری جو آرامگاہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے اسی لئے امیر مینائی اس بات سے بیان کر رہے ہیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے یہ مدینہ سے آ رہی ہے اس میں شاعر جو ہے اس انداز سے بیان کر رہے ہیں شاعر ایک اور جگہ پہ بھی اس بات کو ہم ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور انداز کے اندر کہتے ہیں کہ یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی کہ سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں توتی ہم کہتے ہیں ایک خوش آواز چھوٹا پرندہ توتی ہم کہتے ہیں خوش آواز چھوٹا پرندہ جبکہ چوتھا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے بلبل بلبل بھی ایک خوش آواز پرندہ ہے تذکرہ ایک لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہے ذکر اور چھٹا جو لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے گفتگو جس کا مطلب ہے باتچیت یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے اب شاعر یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے توتی و بلبل یعنی کے دو پرندے ہیں جن کی آواز ہے جن کے بارے میں مقالمہ چل رہا ہے باتچی چل رہی ہے امیر منائی اس میں ایک سین کو بیان کر رہے ہیں ایک ڈرامائی سین ہے جس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دونوں پرندوں کی آوازوں کو سنا ہے اب دونوں پرندوں کی آوازوں کو سننے سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت یا موسم بہار کے اندر یا باگ کے اندر جو دونوں پرندے چاہا رہے ہوتے ہیں ان کے زبان سے انتہائی خوبصورت آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں گو کہ ان آوازوں کو انسان سن نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا ہے ان کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن شاعر یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہوئی بات کر رہا ہے کہ ہم نے توتی و بلبل دونوں کی آوازوں کو سنا ہے اور اس میں یہ یقین ہے کہ وہ تیرا تذکرہ کر رہے ہیں یعنی کہ تیرے بارے میں بیان کر رہے ہیں تیری مدحسرائی کو بیان کر رہے ہیں تمہارے بارے میں ہی آواز ہو رہی ہے تیری گفتگو ہے یعنی تیری ہی بات چیت ہو رہی ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے امیر منائی یہاں پر یہ بات کا ایک انداز ہے جس کو انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر اپنایا ہے اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی مدہ سرائی کو شائرانہ انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ توتی و بلبل جو ہیں یہ دونوں آپس کے اندر ہم کلام ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں پرندے انتہائی خوشکن اور مسہورکن آواز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور اسی کی توصیف کو اور اسی کے بارے میں بات چیت کو بیان کیا جا رہا ہے شائر اس کے بارے میں یہ کہتا ہے ہر بلبل چمن ہے سناخوان مصطفیہ ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیہ تو اس کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے اگلا شیر ہمارے پاس ہے جی کہ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے اچھا جیوں کا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے زندہ رہنا لفظ نمبر ساتھ ہمارے پاس لفظ نمبر جو آٹھ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے در جس کا مطلب ہے دروازہ لفظ نمبر جو نو ہمارے پاس ہے وہ ہے حسرت جس کا مطلب ہے خواہش اور آرزو اور آرزو کا مطلب بھی ہمارے پاس خواہش آتا ہے شیر نمبر تین کے اندر یہاں پر عرض کیا جا رہا ہے کہ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہاں شائر جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور اسی خواہش کا دوسرے مزرے کے اندر جو ہے وہ اس کو مکمل بھی کر رہا ہے کہ یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے کہ میری حسرت ہی یہی ہے یعنی کہ میری یہی آرزو ہے میری یہی خواہش ہے درینہ خواہش ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ در پر یعنی کہ دروازے پر جو ہے اگر زندہ بھی رہوں تو نبی کریم علیہ السلام کے در پر رہوں اور اگر مروں بھی تو نبی کریم علیہ السلام کے در پر رہوں حضور نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ الفت اور محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر منائی اس بات کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ میری باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ مدینے میں گزرے اور مدینے سے چاہت کا اظہار کرتے ہوئے امیر منائی اس بات کا بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ الفت اور محبت کے نتیجے میں میری جو زندگی ہے وہ مدینے کے اندر گزرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے در پر گزرے اور میں مروں بھی تو نبی کریم علیہ السلام کے در پر مروں مجھے اس سے زیادہ آپ کہلے کہ میری خوش بختی یا خوش قسمتی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور میرے دل کی یہ ہے وہ آرزو بھی یہی ہے کہ میں اپنی جان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے در پر جو ہے ان کی یاد میں گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں اس کے بارے میں شائر بہت سے شورا اکرام نے اس بات کا اظہار جو ہے وہ کیا ہوئے جس میں سے شائرانہ انداز کے اندر ایک شائر نے یہ کہا کہ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ الہی دکھا دے بہار مدینہ کے دل ہے بہت بے قرار مدینہ کہاں ایسے دن ہیں کہاں ایسی راتیں نرالے ہیں لیلو نہار مدینہ اسی لیے اس بات کا یہاں پر اس میں سے تذکرہ امیر مینائی نے بھی کیا ہے اگلا شیر ہمارے پاس ہے شیر نمبر چار کہ جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا تو جمنا جو لفظ ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہے ٹھہرنا لفظ نمبر گیارہ ہے ہمارے پاس باروہ جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جلوہ جس کا مطلب ہے نزارہ لفظ نمبر جو تیرہ ہمارے پاس ہے وہ ہے یک سو ایک طرف لفظ نمبر جو چودہ ہمارے پاس ہے وہ ہے چار سو جس کا مطلب ہے چاروں طرف ہمارے پاس جو سوال ہے یہاں پہ کہ جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ آنکھ جس طرف متوجہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے اگر دل کو نبی کریم علیہ السلام کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہاں میں اسی ہستی کا جلوہ نظر آتا ہے شاعر اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ اس کو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کے علاوہ یا چہرہ مبارک کے علاوہ کوئی اور جو چہرہ ہے وہ آنکھ کو بھائے ہی نہ آنکھ جو ہے یہ جم جائے اس کے اوپر کہ جس طرف جلوہ نبی کریم علیہ السلام کا نظر آئے پہلے اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرہ اس بات کو مکمل اس طرح سے کرتا ہے جو یکسو ہو دل یعنی کہ متوجہ مکمل طور پر ہو جائے اور توجہ ایک طرف مبذول ہو جائے اگر انسانی دل کی تو وہی چار سو ہے تو ہمیں ہر طرف جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ہی نظر آئے اب اس میں نبی کریم علیہ السلام سے امیر مینائی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ اتنی زیادہ انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ اس دل میں کوئی اور شخص کوئی اور ہستی جو ہے وہ بسے ہی نہ بلکہ دل کے ہر ایک خانے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ نبی کریم علیہ السلام کا نور کی جو باتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جتنے آمال ہیں ان کے حوالے سے ہر طرح سے محبت جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ اور محبتانہ جو ہے محبت جو ہے یہ ہونی چاہیے اس میں سے اور اسی لیے کہا یہ گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ آپ کہلے کہ حسن جو ہے وہ دیا گیا بہت خوبصورتی جو ہے وہ عطا کی گئی ظاہری طور پر بھی بہت زیادہ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا تو عقش بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اسی لیے یہ بات کرتے ہیں اور شائر یہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ سارا عالم منور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے سارا عالم آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں شائر اگلا ہمارے پاس جو شیر ہے وہ یہ ہے کہ تیری رحم خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے لفظ ہمارے پاس ہے جی خاک ہو جانا جس کا مطلب ہے مٹی ہو جانا لفظ نمبر جو سولہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے حرمت حرمت کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے عزت کے طور پر لفظ نمبر جو سترہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے آبرو آبرو کا بھی مطلب وہی ہے عزت و احترام کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے شیر نمبر پانچ ہمارے پاس ہے میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں کہ تیری رحم خاک ہو جاؤں مر کر شائر یہاں پر پھر اپنی یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں حسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے یہی میری حرمت یہی آبرو ہے شائر نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ عزت اور تقریم والی بات ہے احترام والی بات ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں اپنی جان کو قربان کر دوں اور اپنے جو وجود ہیں یہ مٹی کے ساتھ اگر مٹی بھی مل جائے تو مجھے بالکل بھی اس بات پر دریگ نہیں ہوگا اور مجھے انتہائی یہ خوشی جو ہے یہ میسر ہوگی میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا وہ کس طرح سے خوش ہو جاؤں گا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جان کو قربان کرنا ان کی محبت میں جان کو قربان کرنا یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس کے بارے میں یہ بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ نجب تک کٹ مرو میں خاجہ یسرب کی حرمت پر جس کو مولانا زفر علی خان نے جو ہے ان کا یہ شیر ہے اور یہ کہا ہے کہ نجب تک کٹ مرو میں خاجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی جان مال اور عزت و عبرو سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس جو احباب ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنی جان کو قربان کرنے سے بھی درےگ نہیں کرتے بلکہ ان کی ایک دلی جو خواہش ہے اور ایک دلی تسکین ہوتی ہے وہ اسی بات کے اندر ہوتی ہے کہ ان کے زندگی جو اللہ تعالیٰ کی پیارے جو محبوب نبی کریم علیہ السلام ہے ان کے اوپر جو ان کی جان کو قربان کر دیا جائے شاعر ایک اور جگہ بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آکا دمے آخر جبی میری ہو سنگ آستان تیرا کہ تمہارا جو ہے وہ در ہو جس کے اوپر جو ہے میں اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کر دو تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اگلا شیر ہمارے پاس ہے جی یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا ظہور ہم کہتے ہیں اظہار کو یا ظاہر ہونا اظہار کو کہا جاتا ہے یا ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے اس میں سے اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے نور ہے جس کا مطلب ہے یہ روشنی لفظ اگلا ہمارے پاس ہے مقان جس کا مطلب ہے مادی دنیا لفظ نمبر اکیس جو ہمارے پاس ہے مسکن لا مقام بیشی کے لیے ہے عالم قدس عالم قدس کو کہتے ہیں یا عالم بالا کو بھی کہا جاتا ہے شیر میں یہاں پڑھ رہا ہوں جی یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے تو امیر مینائی یہاں پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس میں بھی آپ کا نور جو ہے یہ موجود ہے اب اس کے بارے میں اکثر اوقات ہم یہ بات میرے دماغ کے اندر آ رہی ہے کہ ایک بار جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرشتہ جو ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل سے یہ پوچھا تھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی اس نے کہا کہ مجھے اپنی عمر کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد نمودار ہوتا تھا اور ستر ہزار سال جو ہے وہ پھر روشن رہتا تھا اور اس کے بعد وہ پھر غائب ہو جاتا تھا ستر ہزار سال کے لیے اور میں نے اس ستارے کو ستر بار دیکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ جبرائیل تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ ستارہ میں تھا اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ظہور اس کائنات کے اندر آئے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور بہت ہی آپ یہ کہلیں کہ تریسٹھ برس کی جو عمر ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بسر کیا جس میں سے تیئیس سال نبوت کے گزرے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یہاں پر پہنچایا ہے اور اس کے علاوہ یہ بات کر رہے ہیں مطلب ایک اور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث بھی ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو اس کائنات کے لیے تخلیق نہ کیا گیا ہوتا تو شاید نہ زمین بنتی نہ آسمان بنتا نہ چاند نہ ستارے نہ سورج نہ روشنی یہ سب چیزیں اگر بنی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے بنی ہیں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کے وقت ان کو خیال آیا کہ جب مجھے تخلیق کیا جا رہا تھا تو میں سجدے کی حالت کے اندر تھا اور جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے دیکھا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی ایسی ذات ہے تو میں نے ان کے توسط سے اپنی بکشش کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار سال تک دعا مانگتے رہے تھے تو دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دعا قبول ہوئی تو یہاں سے ہی امیر منائی کی اس شیر کے حوالے سے یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کو ظہور اس دنیا میں ہے اور نور کی صورت کے اندر ہے اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ان کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو یعنی کہ ایک مقام جب شبہ میراج پر جو ہے وہ گئے حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر فرشتوں کے جبرائیل کے جو پر ہیں اس نے یہ کہا کہ یہاں سے اگر ایک انچ بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جو ہیں یہ جل جائیں گے تو وہاں سے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے سفر کیا تو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے اور ظاہری طور پر دنیا کے اندر جو ہے ان کا جزت خاکی جو ہے وہ آیا لباس بشری کے اندر یہاں پر آ کر انہیں تبلیغ اور ہدایت کی اسی لئے یہاں پر یہ بات جو ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دنیا میں رہا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی رہے اگر ہم کہیں کہ یہ بات آتی ہے اقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا اس شیر میں حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یعنی کہ ظاہری طور پر بھی یہاں پر جو وہ ہدایت کی نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے اور جو لا مکاں ہے عالم بالا ہے وہاں پر بھی حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم وہ نور کی صورت کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں اس میں سے اگلا شیر ہمارے پاس جو کہ آخری شیر ہمارے پاس ہے کہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے پہلا جو لفظ ہمارے پاس مشکل آ رہا ہے آخری جو شیر کے اندر وہ بے داغ ہے بے داغ سے مراد ہوتا ہے بے عیب لفظ نبر پائیس ہمارے پاس ہے بے داغ ہم کہتے ہیں جی بے عیب کو اور لفظ نبر تیس ہمارے پاس آخری جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے بے خار بے خار ہم کہتے ہیں کانٹوں کے بغیر لفظ نبر جو چوبیس ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہمارے پاس لالا ہم کہتے ہیں جی گل کو یا پھول کو اور گل بھی ہم پھول کو کہتے ہیں پچیس وان لفظ ہے ہمارے پاس اب یہاں امیر مینائی اپنے آخری شیر کے اندر انتہائی خوبصورت اور مختصر انداز کے اندر بات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ بے داغ لالا ایسا پھول حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے جو بے داغ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے ان کے اندر جو بے خار گل ایسا پھول جو کہ کانٹوں کے بغیر ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے اتنا خوبصورت جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی غلاب کے پھول کے ساتھ کانٹیں موجود ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پھول کے ساتھ تشبیح دے کر یہ بات کہی جاری ہے لالا اور گل کے ساتھ تشبیح دے کر دو باتوں کو بیان کیا جارہا ہے کہ لالا اور گل یعنی کہ پھولوں کی دونوں قسمیں ہیں لیکن دونوں قسموں میں نہ تو داغ ہے اور نہ ہی کوئی کانٹا ساتھ ہے کہ جس سے کسی کو تقلیف ہو جس سے کسی کو چوبن ہو اور یقیناً یہ ذات ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے اسی لئے امیر میرائی نے یہاں پر بات کہی ہے کہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے یہ بار بار یہ بات جو کہی ہے وہ اسی لئے کہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات تمام طرح کے عہبوں سے پاک ذات ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہمارے لئے مشہل راہ ہے اور ہمیں وہ راستہ دکھایا جو ہدایت کا راستہ تھا جس پر چل کر انسان کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتا ہے جس کے بارے میں شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچہ خواہاں ہما دارن تو تنہا داری کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے وہ تمام طرح کے جتنے مسائل پریشانیاں گبراہت اور جتنے جو غلطیاں ہیں ان تمام سے پاک نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے یہاں پر ہماری جو تشریح ہے یہ مکمل ہوتی ہے اگلے لیکچر میں ہم آپ کے پاس مش کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی